وزیر اعلیٰ کے ہوم سٹی میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بقول ان کے اور ہمیں انصاف کی فرامی نہیں ہوتی یہ ان کا مطالبہ ہے آئی جی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ ان کی بات سنیں ان سے مطالبہ ہے منشاہ فریدی صاحب سے کہ وہ ہماری آواز اوپر پہنچائیں منشاہ فریدی سے ان کا وہ ہے ہم ٹاگ شو کے اور ان کے ممبر اور نمیندے ہیں ریاض خوصہ منشاہ فریدی ہم لوگ ان کے حق میں یہ بیان جاری کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کی بات اوپر تک پہنچائیں اور جتنا بھی حکام بالا ہے وہ فوری ایکشن لے کر ان کو انصاف فرام کریں السلام علیکم نظرین منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نظرین بہت سے مسائل ہیں جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ایک طرح سے ان کے انکشافات کریں اور ایسے مسائل بھی ہیں جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میر سٹریم میڈیا بھی نہیں کر رہا اگر ان معاملات کو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر سوشل میڈیا پر ڈسکس کریں تو یقیناً اس مسائل کا حل ممکن ہو سکتا ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کی افاتیت بڑھ رہی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا سپریڈنگ کر رہا ہے معاشرے کے اندر تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی اہمیات ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر محکمہ اور خصوص ان پجاب میں یہاں پر ہر محکمہ موز اور بڑے کی طرح کرپشن کر رہا ہے موز اور بڑے کی طرح وہ ہمیں تباہی کی طرح لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے ان کی مانیٹرک کے لیے بھی کوئی محکمہ ہونا چاہیے اس کی سوپر ویم کے لیے بھی کوئی محکمہ ہونا چاہیے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اپنے تائیں بھرکور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان مسائل کا ذکر ہو کیونکہ مینسٹریم میڈیا کا میں یہاں پر نہ ان کی گلہ کر رہا ہوں نہ ان کی کسی قسم کی شکایت یا شکوا کر رہا ہوں لیکن ان بیچاروں کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے بزنس بھی مجبوری ہے کیونکہ انکم کے سورسز پاکستان کے انتہائی کم ہے تو اس کے لیے کمپرومائز کرنا بھی مجبوری ہے لیکن سوشل میڈیا یقیناً اس حوالے سے کسی قسم کی روری ایت نہیں کرتا وہ تمام کرب لوگوں کو بے نکاب کرتا ہے اب دیکھیں کہ جو پنجاب پولیس کی حالت ہے پنجاب پولیس نے اپنے ظلم اس نے جس طرح سے اپنے شہروں پر کرنا چروع کر دیا ہے تو یقیناً ایک حیران کو نامر ہے اور پریشان کو نامر بھی ہے تو ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ قاضی خان کے پولیس افسران کرائم کے خاتمے کی صورت میں اپنے پولیس افسران کو مقامی ایس ایچوز کو یا اس دلے کے اندر جو ایس ایچوز ہیں یا ان کے جو دیگر افسران ہیں تھانوں کے اندر انہیں انعامات سے نواز رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کرائم کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا لیکن دوسری طرف آپ اگر دیکھیں کہ کرائم کیا باقی ختم ہوئے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کرائم حد سے زیادہ تجاوز کر گئے پولیس نے جو کرائم کیے پولیس جو کرائم سے کر رہی ہے جو انسانی حقوق کی خلاف کر رہی ہے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑا پریشان کن عمل ہے تو اس محکمے کو یقیناً اس کو مانیٹر کرنا چاہیے وزرلا پنجاب جو کہ ڈیرہ قاضی خان سے ہیں ڈیرہ قاضی خان کی پولیس کو بے کم از کم کنٹرول کرنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں اس موقع پر آپ ریاض خوصہ صاحب کی ریپورٹ دیکھیں گے کہ اس نے پولیس سے مطاف تیرا ایک شخص کا جس طرح سے انٹریو لیاں تفصیلات جانی تو یہ ویڈیو میں ریاض خوصہ کے شکریہ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر مرج کر رہا ہوں پہنچے ہیں ٹراما سینٹر اور یہ مسلوم لوگ ہیں چوٹی زیرین سے ان کا تعلق ہے عبدالستار نامی بندہ یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ہاتھ اگر کیمرامین دکھا سکے تو یہ اس کے ہاتھ بھی زخمی ہے اور درخواست ان کے ہاتھ میں ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو باعثر پولیس ملازمین ہیں ان کے پتنے وہ کیا لگتے ہیں وہ اکثر ان پر جھوٹے مقدمات درج کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے ہیں اب بھی وہ ان کے ساتھ لڑے ہیں مضروب ہیں ٹراما سینٹر رہو ہیں ان کا مطالبہ ہے ڈی پیو ڈیرہ غازی خان آر پیو وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی سے کہ یہ ہمارا مقدمہ درج کریں اور ہمارے خلاف نامعلوم بندے جنہیں ہم جانتے تک نہیں ان کی طرف سے جھوٹے مقدمے درج کرائیں عبدالستار آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے عبدالستار جی سار یہ ہم لوگوں کو روز تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں راستے میں ہم لوگوں کو پسٹول اٹھا کے اور چھوڑیاں وغیرہ اٹھا کے یہ ہم پر وار کرتے ہیں روز لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یہ پہلے بھی میں اخبار میں بھی پیس دے چکا ہوں آر پیو صاحب کو بھی درخواد دے چکا ہوں اور اس ٹائم میری ریٹ بھی چل رہی ہے اس کی پیشی بھی آ رہی ہے یہ سب اس چیزوں کو دے اب ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ریٹیں کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں انصاف فرامین ہی ہوتی چونکہ پولیس ملازمین ہیں وہ ایک ویرلیس میں ہوتا ہے ایک کہتے ہیں تھانے کور چھوٹا میں تینات ہے وہ نام یہ سامنے ہیں اس کے درخواست میں ان کے نام کون کون ہے نو مقصود ریاض ایک پولیس ذات دے رہی ہیں ڈالا گھنکین ساری پوری برادری کو پتا ہے کہ ڈالا گھنندن جہلے دل آ دیا وزیر اعلیٰ کے ہوم سٹی میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بقول ان کے اور ہمیں انصاف کی فرامین ہی ہوتی یہ ان کا مطالبہ ہے آئی جی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ ان کی بات سنیں یہ اپنا کہنام ہے منشاہ فریدی صاحب جو یوٹیوب پہ ان کا وہ چل رہے ہیں ان کی یعنی ان سے مطالبہ ہے منشاہ فریدی صاحب سے کہ وہ ہماری آواز اوپر پہنچائیں منشاہ فریدی سے ان کا وہ ہے ہم ٹاگ شو کے اور ان کے ممبر اور نومیندی ہیں ریاض خوشا منشاہ فریدی ہم لوگ ان کے حق میں یہ بیان جاری کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کی بات اوپر تک پہنچائیں اور جتنا بھی حکام اے بالا ہے وہ فوری ایکشن لے کر ان کو انصاف فرام کریں